آج میں آپ کے لئے چکن کڑاہی کی ایسی ریسپی لے کر آئیوں یقین کریں ایک دفعہ بنا لیں گے آپ انگلیاں چاٹنے پر مجبور ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فضا ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں لاجوہ پکوان میں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزدار بہت ہی ٹیسٹی اور ذائقہ دار چکن کڑاہی کی ایسی ریسپی یقین کریں ایک توہ جب آپ اس کو بنا لیں گے میمانوں کو دیں گے خوشبو صحیح میں آپ کی تعریف کر دیں گے آپ نے ان کی دعوت میں ایسا کیا بنایا ہے کہ جس کی خوشبو پورے محلے میں پھیل گئی ہے آپ ہوتلوں والی کڑاہی کو بلکل بھول جائیں گے اتنی مزدار یہ بن کر ریڈی ہوگی تو چلیے جی بینہ ٹائم کو ویسٹ کیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں تو چلیں دی بسم اللہ الرحمن الرحمن ہم سب سے پہلے میں لیتے ہوں ایک پیاری سی کڑاہی جس میں میں ایڈ کرتی ہوں تقریباً ایک کپ کوکنگ آئل کا اب اس میں میں کچھ کھڑا مسائلے ڈالتی ہوں اس میں ایک بادیان کا پول ایک چھوٹا ٹکڑا دارچینی کا ایک تیز پات دو سے تین لونگ اور دو چھوٹی الائٹی آئل میں ایڈ کر دیں گے اور دو سے تین ملیٹ کے لیے اس کو روست کریں گے تاکہ اس کی خوبصورت سی جو خوشبو اور ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اوئل کے اندر آجائے اب اس میں میں ایڈ کرتی ہوں تقریباً وان ٹیبل سپون جنجر گالک پیسٹ اس کو بھی ہم دو سے تین ملیٹ کے لیے سوتے کریں گے بلکل لو فلیم پر تاکہ لیسن کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے دو سے تین ملیٹ کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے چکن تقریباً ایک کلو چکن لیا ہے میں نے وہ ایڈ کر دوں گی اس کو ہم فرائے کر لیں گے جب تک چکن کا کلر چینج نہیں ہو جاتا تقریباً چار سے پانچ منٹ تک ہمیں کو میڈیوم فلیم پر چکن کو لازمی فرائے کریں گے تاکہ چکن کو جو سمیل ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور چکن کا کلر بھی چینج ہو رہے ہیں بہت دیفرنٹ ٹرکے سے آج میں چکن کڑاہی کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں عید پر جب مہمانوں کی دعوت آپ ان کو یہ بنا کر کھلائیں یقین کریں وہ آپ سے ریسپی پوچھ کر جائیں گے کہ اتنی مزہدار چکن کر رہی ہے آپ نے کیسے بنائی ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک ہمیں چکن کو فرائے کر لیا ہے اب میں نے دو ٹماتر اور تین پیاز کا پیسٹ بنا لیا تھا چوپر میں ڈال کر وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے بہت ہی فٹا فٹ سے بننے والی ریسپی ہے اگر آپ اس طرح سے بلینڈ کر کے نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو آپ الگ سے اس کو فرائے کر لیں اور بعد میں پیاز کو ایڈ کر لیجئے لیکن بہت ہی جلد مہمانوں کی آمد ہو گھر میں اور آپ کو جلدی جلدی سے ان کے لیے مزہدار سی چکن کرائی بنانی ہو تو اس طرح سے بنائیں اب اس میں مسالے ایڈ کرتی ہوں 1 ٹی سپون سورک میچ پاورڈر 1 ٹی سپون ہلڈی پاورڈر 1 ٹی سپون کوٹیو سورک میچ 1 ٹیبل سپون نمک کا اور 1 ٹی سپون کشک دھنیا پاورڈر اس پانٹ پر یہی مسالے اس میں ایڈ کریں گے بہت زیادہ مسالے اس میں نہیں ایڈ کریں گے گھر کے مسالوں سے بری ہوئی مزہدار سی چکن کرائی کی رسپی ہے یقین کر ایک تفاہ بنا لیں گے ہر دعوت میں آپ پھر یہی کرائی بنائیں گے اور آپ کے گھر میں سب اس کو اتنا پسند کریں گے کہ وہ آپ سے بار بار اس کو بنانے کی فرمائش کریں گے اب ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ چکن جو اچھے سے گل جائے اور تقریباً آٹھ منٹ کی بھنائی کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دہی دہی ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ جب تک دہی کا جب پانی ہے وہ ڈرائی نہ ہو جائے چکن ہماری ہندر پچھنٹ تک کوک نہ ہو جائے ریسپی اس ٹیج پر تھوڑی سی بھی اچھے رگ گئے تو لاجوار پکون کو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے خوبصورت سا پیارا سا کومنٹ کر دیں کہ آپ کو میری آج کی رسپی کیسے لگی ہے اور جب اچھے سے چکن گل جائے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دو سے تین ہری مچے کٹ لگا کر ہرا دھنیا اور یہاں پر میں نے لیا ملک پیک کی کریم یہ لاسٹ پر اس کو مزدار سا ٹیسٹ دینے کے لیے میں نے ایڈ کی اگر آپ کے پاس اویلیبل ہو تو ضرور ایڈ کر جائے گا ادرواز اس کے بغیر بھی بہت ٹیسٹ ہوگی مکس کر لیں گے اور لاسٹ پر ہم اس میں ہوتلوں والا ٹیسٹ دینے کے لیے جو ہوتل والے کرتی ہیں کٹی ہوئی ادرک ڈالیں گے بہت ہی مزدار ٹیسٹ آتا ہے یہ لاسٹ میں ضرور ایڈ کر جائے گا تو جی تیار ہے ہماری مزدار سی شادیوں والی چکن کڑائی کی ایسی رسپی جسے دیکھتے ہی سب کے موں میں پانی آ جائے گا جسے بھوک نہیں بھی ہوگی وہ بھی دو تین روٹیاں تو ساندھی کے ساتھ کائی جائے گا رسپی اچھی لگی اولاجوا پکارن کا ضرور سبکرائب کر لیں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دیں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا تیل دین اللہ حافظ اللہ نگیبان